بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بہنو بھائیو اور بزرگو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا بہنو اور بھائیو سے بھی گزارش کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس چینل کی وساطت سے ہم معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس چینل کا واحد مقصد یہ ہے کہ میں اس چینل کے ذریعے سے کوئی بھی سچی کہانی قصہ یا واقعہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم معاشرے کی بہتری میں اپنے حصے کا دیا جلا سکے آج کا جو قصہ ہے وہ مصر کے ایک امیر ترین بزنسمن کی خود نویست داستان حیات ہے جو دل کے عارضے میں مبتلا ہوئے دوکٹر نے انہیں کیا کہا اور ان کا علاج کس طرح سے ہو پایا یہ سب اس قصے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں ان کا لکھا ہوا قصہ جو بہت ساری سائٹس پہ بہت ساری اخبارات میں اور رسائل میں چھپ چکا ہے جس انداز میں انہوں نے لکھا حرف بہ حرف وہ آپ تک پہنچاؤں گا مصر کے یہ امیر ترین بزنسمن اپنی خود نویست داستان حیات میں لکھتے ہیں کہ ان کی عمر پچاس سال کے لگ بگ تھی کہ ایک دن ان کو دل میں تکلیف کا احساس ہوا اور جب انہوں نے قائرہ کے سب سے بڑے ہسپتال میں اپنا علاج کروایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے انہیں یورپ جانے کا کہا یورپ میں تمام ٹسٹ مکمل ہونے کے بعد یورپین ڈاکٹرز نے انہیں کہا کہ آپ صرف چند دن کے مہمان ہو کیونکہ آپ کا دل کام کرنا چھوڑ رہا ہے وہ شخص بائی پاس کروا کر مصر سے واپس آ گیا اور اپنی زندگی کے باقی دن گن گن کر گزارنے لگا ایک دن وہ ایک دکان سے گوشت خرید رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک عورت قسائی کے پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑوں کو جمع کر رہی ہے اس شخص نے عورت سے پوچھا کہ تم انہیں کیوں جمع کر رہی ہو عورت نے جواب دیا کہ گھر میں بچے گوشت کھانے کی زد کر رہے تھے چونکہ میرا شوہر مر چکا ہے اور کمانے والا کوئی نہیں نہ ہی میرا کوئی ذریعہ معاش ہے کہ میں بچوں کے لئے گوشت خرید سکوں سو بچوں کی زد سے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا اس پھینکی ہوئی چربی کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت آ جاتا ہے جسے میں صاف کر کے پکا لوں گی اور بچوں کو کھلا لوں گی ہمیر ترین بزنسمن کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے اس نے سوچا کہ میری اتنی دولت کا مجھے کیا فائدہ میں تو اب چند دن کا مہمان ہوں میری دولت کسی غریب کے کام آ جائے تو اس سے اچھا اور کیا ہوگا اس نے اسی وقت اس عورت کو کافی سارا گوشت خرید کر دیا اور قصائی سے کہا کہ اس عورت کو پہچان لو یہ جب بھی آئے اور جتنا بھی گوشت مانگے تم اسے دے دینا اور پیسے مجھ سے لے لینا اس واقعے کے بعد وہ شخص اپنے روز مرہ کے معاملات میں مصروف ہو گیا کچھ دن اسے دل میں کسی تقریف کا احساس نہ ہوا تو اس نے قائرہ میں موجود لیبارٹری میں دوبارہ ٹسٹ کروائے ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ روپورٹ کے مطابق آپ کے دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تسلی کے لیے آپ کو دوبارہ یورپ میں چکپ کروائے جائے وہ شخص یورپ چلا گیا اور وہاں ٹسٹ کروائے روپورٹ کے مطابق اس کے دل میں کوئی خرابی سیرے سے نہیں تھی اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹر سہران رہ گئے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کھایا کونسا علاج کروایا کہ آپ کی بیماری جر سے ختم ہو گئی اسے وہ گوشت والی بیوہ یاد آئی اور اس نے مسکرا کر کہا علاج وہاں سے ہوا جس پر تم یقین نہیں رکھتی بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا تھا کہ صدقہ ہر بلا کو تال دیتا ہے دوستو بہنو بھائیو اور بزرگو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا قصہ پسند آیا ہوگا اسے اپنے دوست حباب کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے گا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اور اپنے اڑوس پڑوس محلے میں شہر میں ان کا بھی خیال رکھئے گا جن کو آپ کے خیال کی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے اپنی نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ